اپنے اختتام کی اور ذرا پولیٹیکل ڈیولیمنٹس پر بھی نظر ڈالیں کیونکہ سال دوہزار اکیس کی آمد کے ساتھ اور آج اختتام پر بڑی ڈیولیمنٹس جمہور کشمیر کے اندر ہوئی ہے اور پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید دوہزار اکیس کے اندر ترقیاتی منصوبیں اور ترقیاتی کاموں کو دمام بخشا جائے گا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کوویڈ نائنٹین ایک بڑا چیلنج جمہور کشمیر کے لیے بھی تھا جو بخوبی انتظامی اور عوام نے ٹیکل کیا ہے جب آپ ایک کرنالوجی اس کی دیکھیں گے تو اسی سال کے اندر دو تین ڈیولیمنٹس ہوئی ہے زیادہ ہم نہیں جائیں گے دو تین ڈیولیمنٹس جو ہوئی ہیں ان میں ایک آل پارٹیز میٹنگ تھی اور یہ آل پارٹیز میٹنگ کب ہوئی تھی جب سال دوہزار انیس میں پانچ اگسٹ کو ریاست کا تقسیم ہوا دوہیسوں میں تبدیل ہوئی خصوصی اختیارات چھینے گئے اس کے بعد تمام تر سیاسی قیادت پابند سراسل رہی نظر بند رہی اور آہستہ آہستہ کر کے ان کی رہائیاں ہوئی اور دوہزار اکیس آتے آتے وہ جو برہمی تھی وہ جو گصہ تھا وہ اس وقت تھنڈا پڑتا ہوا نظر آیا جب وزیر اظم نے آن ایک کپ آف دا ٹی سب کو بلایا دلی اور سب لوگ آل پارٹیز میٹنگ کے اندر آئے چبیز جون کا یہ دن تھا تو اس کو ایک بڑی ڈیولیمنٹ مانی جاتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی سال کے دوران چودہ لیڈرز ایسے ملے جو پیپلز کانفرنس کے تھے پیپلز ڈیمکرائٹک پارٹی کے تھے کانگریز جماعت کے تھے انہوں نے مین سٹریم پارٹیوں نے اپنی پارٹی کی شکل میں وزیر اظم کے ساتھ بھی ملاقات کی یہ بھی بڑی ایک ڈیولیمنٹ بنی اس میں کہ نئی پارٹی فلوٹ ہوئی اپنی پارٹی کے نام سے اور انہوں نے لگاتار میٹنگز وہاں پر کی اس کے بعد وزیر اظم کا ایک بیان جو آج بھی دورایا جاتا ہے دلی کی دوری اور دلوں کی دوری کو ختم کرنے کا قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ دوریاں ختم ہوگی اور یہ کمنٹ اور یہ بات جو ہے یہ آج بھی سیاسی قیادت اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اور سال کے آخر پر دلوں کی دوری کتنی ختم ہوئی اور دلی کی دوری کتنی ختم ہوئی اور کل لوگوں کی دوریاں یہ ختم ہوئی یہ قابل توجہ ہے اور یہ سوال کا جواب ابھی بھی لوگ جو ہے وہ ڈونڈ رہے ہیں اس کے بعد حد بندی بھی اسی سال کے لر کافی زیادہ سرخیوں میں رہی کیونکہ حد بندی کی ابتدائی رپورٹ ہمارے سامنے آئی سال کے آخر پر میٹنگ ہوئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ لمبا معاملہ کھیچے گا لیکن آج 31 تاریخ ہے ایک آخری دن تھا اعتراضات جمع کرنے کا وہ بھی ایک تاریخی پس منظر ہوگا کہ کس پارٹی نے کیا موقع اختیار کیا ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج تحریری جواب جو ہے وہ دیا جائے گا اس کے بعد گلام نبی آزاد بھی اسی سال کے اندر سب سے زیادہ سرخیوں کے اندر رہے گلام نبی آزاد جی 23 لیڈرز کے اندر تو ضرور شمار کیے جاتے لیکن جب ہم جمہو کشمیر کے پوائنٹ آویو سے دیکھتے ہیں تو اس سال کے آخر پر آتے آتے پچھلے تین مہینوں کے دوران گلام نبی آزاد کی سیاسی سرغرمیاں کافی زیادہ بڑی جس کی وجہ سے کانگریس کی عادت کے اندر انتشاری کیفیت دیکھنے کو ملی ایک درجن سے زیادہ بڑے لیڈونی اور سابقہ ایم ایل ایز نے پارٹی کی موجودہ قیادت سے بغاوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ پی سی سی جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے اور اپنے احدوں سے انہوں نے استیفہ دیا جس استیفہ کو لے کر منظوری بھی ہویا اور ابھی بھی گلانبی آزاد ایک نئی قیادت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد جی دربارموں کا معاملہ بھی اسی سال آپ نے دیکھا کہ دربارموں جس طریقے سے روکا گیا اور کہا گیا کہ اب ہزاروں کرو روپیہ کا جی معاملہ جو ہے وہ تائی پایا گیا اور اس سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا اس کے بعد جب آپ اسی سال کو دیکھیں گے تو دو تین اور بڑی ایگزرسائزز ہوئی ہے کہ ملازمین کی برطرفی کا معاملہ بھی ہم نے اسی طریقے میں دیکھا اسی سال میں دیکھا اور اسی سال کے اعداد و شمار جب جاری کیے گئے بیروزگاری کے تو جمہو کشمیر کی شرح بیروزگاری آپ کو سب سے اوپر دیکھی سرنڈریں اچھا چی پھر روزگار کے حوالے سے کہ مقامی لوگوں کے روزگار کو سرنڈر کیا گیا اس طریقے کے بھی الزامات بہت زیادہ لگے اور پھر ریال ایسٹیٹ انیشیٹیو گزشتہ دینوں ہوا جس کو لے کر سیاست ابھی بھی چل رہی ہے ڈیموگرائفک چینج اور دیگر چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں اسی سال کے دوران آزادی صحافت پر بھی بہت سوئی ہے اور سابق وزیراعالہ کے خط کے بعد پریس کاؤنسل آف انڈیا کی چیم دو بار جمہو کشمیر کے دورہ کر چکی ہے رپورٹ آنا مطلوب ہے تو یہ کرونالوجی جو تھی ہے دراصل صرف آپ کو اس لیے یاد دلانی تھی کہ دوہزار انیس کے فیصلے کے بعد یہ جو لگ رہا تھا کہ سیاسی حل چل نہیں ہو پائے گی سال کے آخر آتے آتے سیاسی حل چل بڑھ چکی ہے ترقیاتی منظر نامہ ہمارا کتنا آگے بڑھا ہے وہ رپورٹ کا آپ تھوڑی دیر میں اور آپ کو دے دیں گے اور ساتھ ساتھ کس طریقے سے پارٹیوں نے اپنے پہنترے اور اپنے بھیانات بھی بدلے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے جی آسے